بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ایک بار پھر ہمارے سامنے آگے ہے جب ریشیا نے انیشیٹیف کیا ہے طالبان اغوانستان پیس پروسس کے لیے اور اس نے اس پیس پروسس میں شامل کیا ہے یو ایسے کو پاکستان کو چائنہ کو اغوان گورمنٹ کو طالبان کو وہ خود بھی اس میں شامل ہوگا اور اس تمام ایکٹیویٹی کے اندر میں نے ہسٹوریک کیوں کہا ریشیا اٹیک کرتا ہے اغوانستان کے اوپر وہاں داخل اندازی کرتا ہے اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے اس جنگ کے اندر یو ایسے جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے اغوانستان کا پاکستان دیتا ہے ساتھ اغوانستان کا اور یو ایسے سار جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور چچنیاں اور پھر اس کے بعد پھر ازبکستان تاجگستان آزربائی جان پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے ایک ہسٹری ہے جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن جب ریشہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گرم پانی کی تلاش میں کیا تھا کیونکہ یہ گرم پانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ہر ملک ہر ملک اپنا کاربار تو کرتا ہے تو اس کو جو ہے بندرگاہ دجائی گئے اور بندرگاہ جو ہے ریشہ کا جو علاقہ ہے وہ اتنا تھنڈا ہے کہ وہاں پر اکثر تقریباً چار سے چھے مہینے تک بندرگاہ آبیلیبل نہیں ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک یہ فیصلہ کر لے کہ جب میں نے چھے مہینے کام بھی نہیں کرنا کام تو ڈیلی کرنا ہوتا ہے اور گرم پانی کی لالچ میں انہوں نے کہا کہ ہم امن کے ساتھ تو نہیں مگر جنگ کے ساتھ جو ہے اس کو لے لیں گے لیکن اب ریشہ جو ہے آپ کو پتا ہے گرم پانی جو ہے وہ ہمارا سی پیک کا روٹ پاکستان کا اور چائنا کا جو روٹ ہے تو ہم آتے ہیں اپنی موضوع کے اوپر جہاں پر اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریشیا کی اور ریشیا نے جو ہے چائنا کو لیا ہے یو ایسے کو لیا ہے پاکستان کو لیا ہے اور طالبان کو لیا ہے اور اگوان گورنمنٹ اس میں شامل ہے یہاں یہ سوال آپ ضرور کرنے والے ہیں کیا اس پیس پروسس کے اندر کیا اس مٹنگ کے اندر بھارت ہوگا تو بالکل نہیں اس پوری مٹنگ میں بھارت نہیں ہوگا یعنی کہ ریشیا میزبان ہے ریشیا اس کو چیئر کر رہا ہے تو ریشیا نے اس کو اس پروسس میں نہیں بلایا ہے اب جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں بلایا ہے تو پھر یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینی پڑے گی بھارت کے حوالے سے امریکہ جانتا ہے افکرس کردار کا پتہ ہوتا ہے انسان کو پاکستان تو ہر جانتا ہی ہے سب سے اچھے طریقے سے اغوانستان بھی جانتا ہے اور طالبان بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں طالبان انفیکٹ بہت کچھ کہے گیا ہے بہت کچھ بتا گیا ہے اور وہ باتیں کچھ ڈھکی چپی نہیں ہیں مطلب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جو ہے جو گراؤنڈ پہ ہے تو وہ تمام لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن جس کے مفاد میں ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے جس کے اگنز آتا ہے وہ بول پڑتا ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس مٹنگ میں اس نے نہیں آنا تھا کیونکہ عجید دوول کا جو ریسنٹ وزٹ تھا وہ بھی اب اوپن ہو چکا ہے اس کی ایک ایک بات سب کے سامنے آ چکی ہے کوئی راز نہیں رہا ہے اور اس ٹائم جو موجود تھا وہ پیس پروسس کا تھا یعنی کہ ہم اغوانستان میں پاکستان یو ایس اے چائنہ رشیا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو امن کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ عجید دوول اس موقع پر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی زمین استعمال کرنی ہے پاکستان کے اخلاف تو یہ موقع نہیں ہے ان باتوں کا کیونکہ آب تک بھارت جو ہے وہ اوپن لی کہہ گیا کہ ہم استعمال کرنی ہے زمین یعنی کہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اس وقت انکار نہیں کر رہے ہیں جو عجید دوول نے گنوایا ان تمام باتوں پر ہم بھی اگری ہیں کہ انہوں نے وہاں پر انفرسرچر بنایا انہوں نے وہاں پر انویسمنٹ کی انہوں نے وہاں پر بحالی کام کیے انہوں نے وہاں پر بہت پیسہ خرچ کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہی تانے مارتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا آپ ہمارے لیے تھوڑی سی زمین استعمال کرنے دیں ہم نے ٹیررنزم کرنی ہے پاکستان میں تو ایسی باتوں کا شاید اب دور چلا گیا ہے آپ نے جو خرچہ کیا وہ ہو چکا ہے وہاں پر خرچہ امریکہ نے بہت کیا وہاں پر ملک ٹوڑ گیا ریشیہ کا اب ہڑ گیا صدہ ریشیہ کہ میرا تو ملک ٹوڑ گیا مجھے کچھ بینیفٹ دیں یا جو یو اے سے ہے اس نے ٹریلینز آف ڈالر خرچ کی ہے تو کیا وہ بولے گا ہمیں بھی کچھ بینیفٹ دیں اس ٹائم پیس کی بات ہو رہی ہے تو اس پیس کے اندر ان تمام ملکوں نے یہ تیع کیا اور یہ بہتر سمجھا کہ اس میں ایسے ملک کو شامل نہ کیا جائے جو زمین استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے یا جنگ کی بات کر رہا ہے لڑنے کی بات کر رہا ہے تو اس بہتر ہے ریشیہ نے اسے انوائٹ نہیں کیا دوسری جو بہت بڑی خبر ہم آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ترکی کے حوالے سے ہے اور کیا ترکی یہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے دوہزار تیس کے اندر کہ وہ ایٹمک پاور بن چکا ہے تو اس کے لیے الجزیرے کی خبر کو ہم اٹھائیں گے اور میں اس کا ریفرنس دال دوں گا آپ اس کے جو خبر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں بہت لمبی چھوڑی خبر ہے مگر ہم اس میں سے کی پوانچ نکال کر بات کریں گے کہ ہونے والا کیا ہے کس وجہ سے اس کو خبر بنائے گیا ہے الجزیرے کی خبر کو ہم دیکھتے ہیں اور پورا سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جہوری تبانائی کے حوالے سے دوہزار تیس تک تو وہ یہ اناؤنس کر دے گا کہ اس کے پاس جہوری تبانائی کے شعبوں کے اندر بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اس نے اپنے پلانٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں ریشیہ کے تعاون سے اور ریشیہ اس کے اندر بہت زیادہ تعاون کر رہا ہے اور ریشیہ کے جو یہ تعاون ہے اس پر امریکہ کو شدید اعتراض ہے اعتراض کیوں ہے کیونکہ یہ پورا امن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے اور پورا امن مقاصد کے لیے اس وقت یو اے ای مانگ رہا ہے کطر مانگ رہا ہے سعودی ایرے بھی مانگ رہا ہے مصر مانگ رہا ہے اور ممالک مانگ رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ ممالک مانگ رہے ہیں اور وہ لیں گے تو اگر اس میں ترکی لے لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے تو ترکی کیوں لے گا اور ترکی سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس بات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو معاملہ یہ آتا ہے اور یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے یہ بیس عرب اور ان کے پروجیکٹس ہیں جو دو سال میں جو دوہزار ٹھارز شروع ہوئے اور دوہزار بائیس میں ختم ہوں گے اور کل پٹن نے بھی اس کے اوپر تقریر بھی کیو اور انہوں نے بھی انشور کیا کہ جی یہ ہم پر آمون مقاصد کیلئے کر رہے ہیں لیکن دنیا کو تقلیف یہ پہنچی ہے خاص طور پر مغرب کو کہ اگر یہ تمام وہ تمام چیزیں جس کے اندر وہ اوزودگی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں مطبع آپ کے پاس اگر تمام کا تمام خام عام زوانے بات کروں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس تمام کے تمام خام مول موجود ہو تو یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے وہ چیز بنا سکتے ہو جس کو ایٹم بم کہتے ہیں اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں تو بلا وجہ کسی موضوع کے بغیر بھی ہم پاکستان کو شامل کر دیتے ہیں کیونکہ بات ایسی ہو رہی ہے تو وہاں پر ڈال دو کوئی فر نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کو اب ایسا سننے کے عادت بھی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ جو ان کے پروفیسر ہیں جو انیویسٹری پروفیسر ہیں جو وہاں پر ٹی وی میں آ آ آ کے رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ اگر ترکی کے اندر یہ تمام کے تمام جہوری صلاحیت آ جائے تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ترکی ہیں اس کے دوست کون ہیں تو ان کے دوست وہ کہتے ہیں پاکستان ہے اور پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایٹمی پاور کے اندر وہ اپنے جتنے بھی ساؤت ریشن جو ہمارا ریجن ہے اس میں نمبر ون ہے مطلب اس کا جو اسلہ ہے جو اس کی جو اتھینٹک سٹی ہے وہ نمبر ون ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرولم میں کوئی نہیں ہے وہ سپورٹ کر دے گا تو ایٹم بم بن جائے گا تو معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ترکی نے ایٹم بم بنانا ہوگا فر ایکزامپل تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک طرف سے ایک کام کرے دوسری طرف سے دوسرا کام کرے اگر ریشیا یہاں تک آ چکا ہے اگر ریشیا اس کو تک سپورٹ کر چکا ہے تو ریشیا بھی ایٹمی پاور ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کہ وہ ڈبل ڈبل کام کرے اے آدھا کام کرے ریشیا کے ساتھ اور آدھا کام کرے پاکستان کے ساتھ اگر اس نے کرنا ہوگا تو وہ اسی اور اپنا وہ ایٹمی پاور ڈیکلیئر کر دے تو آپ نام لگا دیں پاکستان کے جی ہم نے پہلے کہا تھا پاکستان اس کے اندر کر دے گا پکی دوستی ہے سچی دوستی ہے ایک ساتھ انہوں نے جو ہے وہ نغرق آراباق کے اندر بھی لڑائی کی تھی اور تمام چیزیں ہوئی تھی تو یہ تمام چیزیں وہ بالکل ان کو کہنا ہی ہے لیکن ترکی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمارا یہ بالکل پر امر مقاصد کیلئے ہے اس میں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں ترکی کو لے کر اور دوہزار تیس کو لے کر یہ ڈیٹ بڑی خاص ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے سلطنت عثمانیہ کا جو دور تھا اس کے سو سال پورے ہو گئے ہیں اور اس کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوہزار تیس کے اندر ہم اس کی اوپننگ کریں گے ایٹمک جہوری پوانائی والے ملک ڈیکلیئر کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ملا کر وہ سلطنت عثمانی کی جو بات بار بار آپ سنتے ہیں ہم بھی ویڈیو کر چکے ہیں وہ بات آ جاتی ہے جس سے جان نکلتی ہے دنیا کی کیونکہ چالیس ملک تھے اس وقت اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوہزار تیس کے اندر کوئی سلطنت عثمانیہ سامنے آ جائے نیا آئین کی بات ہو رہی ہے نیا آئین سامنے آ جائے اور دنیا بھر کے اوپر یہ دوبارہ سے اپنی ڈیمانڈ کر لے کہ جو ممالک میرے تھے میں ان کو واپس لینے جا رہا ہوں تو ایک بہت بڑی آلیشان سلطنت بن جائے اور اس کے اندر جو ہے جو کچھ اور ممالک بھی شامل ہو جائیں یعنی کہ از ای فرنڈ شامل ہو جائے تو ایسی کوئی نیت تو نہیں ہے تو ایسی نیت بنانے کے لیے آپ کو ایٹمک پاور ہونا پڑتا ہے اور یہ اس طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ کم از کم کوئی ملک بنے نہ بنے نہ مگر ترکی کو مت بنے دینا کیونکہ یہی خواہش سویجرب کی بھی ہے یہی خواہش بہت سارے موالک کی ہے ایک آت کی نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو دونوں خبریں مل گئی ہیں اور یہ بالکل آپ کو اس کے لنکس مل جائیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے تاکہ اس کی ویورشپ آگے تک جائے میرے ساتھ رہیں گے اللہ حافظ